مجھ سے سوال کیا گیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں یعنی کہ لے کر آئی ہوں خود نہیں بنایا جو آپ سے شیئر کروں گی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹمپ لگا دی یعنی مہر لگا دی ہے کہ اس کو کر کے اس کو پڑھ کے آپ اپنی کوئی بھی دعا اللہ سے مانگیں گے وہ لازمی آپ کو ملے گی جو چیز اللہ سے مانگیں گے تو وہ بھی چیز اللہ آپ کو عطا کریں گا اسلام علیکم ایورز میں ہوں لیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ انورتو چینل آہ ایورز آج میں آپ لوگوں سے وظیفہ شیئر کرنے جارہا ہوں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کونس عمل کیا جائے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فٹا فٹ سے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ضرورت من لوگوں کے ساتھ روز شیئر کیا کریں اور میری اس لفظائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ تو ویورز آپ کو عمل بتانے جاری ہوں کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے کہ اس کو کر کے آپ اپنی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کروالیں گے یہ ایک حدیث سے بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز سفاری ہو کر ان کلمات کے ذریعے سے دعا کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے لاعلمی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسا اسم عاظم پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور ہر کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تعالی وہ عطاق فرماتا ہے وہ مبارک کلمات میں نے آج آپ سے شیئر کرنے جس کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سے بھی بتا دیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی کہ مہر لگا ہوا ایک وظیفہ ہے کلمہ ہے جو بھی آپ اس کو کہلیں اس میں عاظم انہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں تو جو کہتے ہیں نا کہ ماری دعا قبول نہیں ہو رہی وہ دعا مانگنے سے پہلے ایک تو دروش لازمی پڑھا کریں اور دوسرا یہ دعا مانگ لیا یہ پڑھ لیا کریں یہ اس میں عاظم پڑھ لیا کریں اور اس کو پڑھ کے پھر اپنے رب سے کچھ مانگیں تو وہ ضرور ضرور آپ کو ملے گا اور وہ اس میں عاظم یہ ہے یہ وہ اس میں عاظم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا عادی تھی کہ یہ پڑھ کے لازمی اللہ تعالی سے انسان جو بھی مانگے گا وہ چیز اسے مل جائے گی میں ایک بار دوبارہ پڑھ دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا الہ الا اللہ انت المنانو بتی السماواتی والارز زلجلال والاکرام یہ ترمزی میں ہے ترمزی کی حدیث میں ہے اس کے بارے میں جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے مجھے موسیقی